فیاضل حسین چوہان صاحب کیا ہوا کہ آپ کو پارٹی جو ہے وہ چھوڑنی پڑی بہت سارے رہنما جو ہیں وہ جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ ریاست مخالف باتیں کرتے ہیں ہمارے اصل میں سترہ سال جو ہماری ٹریننگ کی نا بالی تحریک انصاف جو ہمیں سمجھایا جو بتلایا جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا وہ تھا یہ ہمیں تو بھائی جن یہ بتایا جاتا تھا سترہ سال یہ سمجھایا جاتا تھا اور یہ سمجھ کہ ہمارا ذہن فطرتن بھی پرو پاکستان پی پلس بلڈ گروپ پاکستان پلس بلڈ گروپ پاک فوج سے محبت پاکستان کی آئی ایس آئی ہمارے ماتھے کا جھمر بینگا پاکستانی ہم تو پہلے اور اوپر سے سونے پہ سو آگا سترہ سال میں انہوں نے مزید ٹریننگ کر دی اب جب اس کے بالکل ایک سو اسیڈ ڈگری مخالف آپ چلنا شروع ہو جائیں اور پھر سمجھا سمجھا یہ بڑی لمبی باتیں ہو چکے ہیں سوا سال میں میں کوئی میرے خیل کوئی پونے پانچ سو ٹاپ شوز کر چکے ہوں اس میں یہ بتا بتا کے جانا کہ بھئی ہم نے سمجھایا بتلایا یہ تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے آپ لوگ کی بھی برین واشنگ کی ہوئی تھی وہاں اس دور میں نہیں کہنے کا مقصد یہ پوزیٹیف برین واشنگ تھی نا پوزیٹیف باتیں ہوتی تھی آپ کی آنکھیں کیسے جیل جاتے ہی آپ کی آنکھیں گئی سنیں نا پہلے تو یہ بتایا جاتا تھا نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد جب آپ انہوں نے ٹریک چینج کیا جب اپنا اقتدار گیا اور اقتدار تو ایک لیگل طریقے سے گیا تو بھئی آپ حوصلہ رکھتے ان کو سمجھایا میں نے جون کے پہلے عشرے میں جناب میں نے ایک میسیج ان کو کیا جب تین مہینے ہو چکے تھے نیوٹرل غدار میر جعفر میر صادق قاتل درٹی ہیری فلا فلا کے خطبے دے دے کے فوج کو میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا کہ بھائی آپ خدا کا واسطہ ہے پاک فوج اور راہی سائی کے خلاف یہ کمپین چھوڑ دیں آپ کی اپنی ایڈوکیشن ہے ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں بیٹھتے رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ پاک فوج کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی آواز ہوگی تو آپ یہ جو کر رہے ہیں اس میں سیاست بھی ہماری خراب ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی اب پیور ایک پولٹیکل مومنٹ رکھے پی ڈی ایم کے خلاف نواز شریف شہباز شریف زرداری مولانا فرزد الرحمان ایم پی ایم وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آپ بھی دوبارہ سے ملکہ وزیراعظم بننے کے حوالے سے فیوریول ہوگی میں نے یہ کوئی دس کمنٹ کا آڈیو بھیجا اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا کور کمیٹی سے نکالنے کے بعد پھر ہر جگہ پہ میرے ہلکے کے اندر ایک گلی محلہ کا ایک عام سے چچولہ سا لڑکا اس کو لانچ کروا دیا سپیشل بانی تحریک انصاف نے کہ اس کو کوئی یہ کینڈیڈیٹ بن جائے فیاض کی سیٹ پہ بانی تحریک انصاف ہر روز دس گیارہ بارہ ایک بجے ڈنٹی ہیری قاتل غدار نیوٹرل فلافلا کہتے تھے میں شام کو دو ڈھائی تین بجے پریس کانفس کر رہا ہوتا تھا لاہور یا پنڈی میں مہینے میں کم از کم میری تین سے چھے پریس کانفس ہوتی تھی جو لائف چل رہی ہوتی تھی میں پاک فوج کو اور آئی ایس آئی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا تھا پاک فوج کے شہدہ کو بغیر سوال پوچھے صحافیوں کی سے خود جان کے ایڈ کر دیتا تھا کہ یار ان کو میسج جائے کہ نئی بھائی جان یہ نہ کرو پولٹیکل ایکٹیویٹی رکھو پھر وہ سارا دن میرے خلاف یہ جب پورا گینگ تھا وفاق کے اندر بھی صبح کے اندر بھی وہ میرے وہ کلپ دکھاتا تھا بانی تحریک انصاف دیکھو یہ سارا دن فوج 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 کی تعریفیں لگا ہوتا ہے آپ ٹریننگ کچھ اور دے رہے ہیں یہ کچھ اور تو بس وہ چیزیں ہوتی ہوتی ہیں تو کون پیٹی آئی میں اس وقت کون لوگ تھے جو عمران خان کو اس نیریٹیف کے اوپر چلانے ہونے تھے بات یہ ہے ایک تو بانی تحریک انصاف خود ٹائے چڑھ گئے ان کا جو سسرالی پورا بیک گراؤنڈ تھا رول سمیت خاندان اور وہ پورا ایک سہنیت کا علمبردار خاندان ہے ازرائیل کا ایک پورا نیٹ ورک ہے ان کا وہ مہرہ کے جس کو پینتیس سال سے انہوں نے لک آفٹر کیا ہوا تھا ہمارے دور حکومت میں وزیراعظم کی حیثیت سے دو ہزار انیس بیس اور پھر اکیس پوری طرح پٹ گیا تھا آپ بھی آئی وٹنس ہیں آپ کے کیمرامینز بھی آئی وٹنس ہیں دو ہزار اکیس کے اندر جھولیاں اٹھا اٹھا کے لوگ گندی ننگی گالیاں پی ٹی آئی کی حکومت کو اور ہم سب کو دیا کرتے تھے مہنگائی کی وجہ سے بیرزگاری کی وجہ سے لاکانونیت کی وجہ سے تاربنائزیشن کی وجہ سے افراتفری کی وجہ سے اب اس وقت میری ذاتی رہے یہ ہے کہ یہ سائیفر کا سارا ایک ڈراما تھا سائیفر کے ڈرامے کے اندر امریکہ بھی انوالو ہے پرپزلی ویلنگ لی اور جتنی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اس میں سارا برطانیہ اور آپ کی جناب اسرائیلی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی چیز لانچ کریں ایسا کنفرٹ کریئٹ کریں جس کی وجہ سے یہ جو زلط اور رسوائی کی انپاپولارٹی کی زلط اور رسوائی کی گھاٹیوں میں ہمارا بہرا چلا گیا ہے ہمارا بندہ ہم اس کو اٹھا کے آسمان کی بلندی اور منحاج میں یہ سائیفر کا جو بیانیاں ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ابراہ خان نے بنائے یہ ڈراما ہے سارا یہ میری ذاتی رائے ہے میری اسیسمنٹ ہے بھینگا پلٹیکل ورکر میں کبھی بھی جناب بانی تحریک انصاف جساں بھونگیاں مارتے رہے نا سولہ ایک سو اسی اور ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر جپان جرمنی کی سردیں ملتی ہیں اور جناب چالیس کروڑ آبادی تھی پاکستان کی جب پاکستان بنا اس طرح کی باتیں میں نہیں کرتا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو سائیفر کا پورے کا پورا رچایا گیا اور وہ سائیفر کے ڈرامے کے اندر پاک فوج کو بھی پھسایا گیا پی ڈی ایم کو بھی پھسایا گیا پی ڈی ایم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج نہ چاہتے ہوئے بھی اور اس پورے کرائسز کے اندر جہاں جہاں اس کے مورے سیٹ تھے ایجنسیاں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ تھرڈ ورڈ کے اندر تھرڈ ورڈ کے اندر جو پاکستان میں ان میں سیخ ہے یہاں پر ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کے مورے موجود ہوتے ہیں ہوا یہ کہ سائیفر کا ایک ماحول بنایا گیا پہلے اس سے انٹریو دلائیا گیا جناب وہ جمائمہ اور زیک گورڈ سمیت کے ذریعے سے آیا ہوا وہ صحافی جس نے اگست نمبر کے اندر جناب انٹریو کیا ایبسیلوٹلی نوٹ والا نہ کوئی تک تھی تازہ تازہ دو مہینے ایک مہینے پہلے نیٹو اور امریکہ پرطانیہ سے اخوانستان سے نکل کہ یہ ہے اس کا کوئی ایمیجیٹ کوئی انٹریو بھی پلان تھا پلکل پلان کوئی ایمیجیٹ اس کا پلان نہیں تھا امریکہ کا کہ یہاں اس خطے کے اندر کوئی مارا ماری کرنی ہے کوئی ایران کے خلاف کوئی فانستان کے خلاف وہ تازہ تازہ نکلا تھا بیس بائیس سال بعد جان چھڑا کے پری پلان سوال پچھوایا گیا کہ ہاں جی فوجی اڈے اگر آپ کو دینے پڑ گئے تو آپ دیں گے تو یہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھے ایسے ایسے ہلا کہ ایپسلیوٹلی نوٹ او بھائی آپ ایپسلیوٹلی نوٹ کو گئے آپ کی آدھی کیبینٹ امریکن تھی مرید یوسف امریکن ثانیہ نشتر امریکن شباز گل امریکن شہزاد اکبر برطانیہ آپ کی آدھی جو ہے وہ کینڈا برطانیہ اور امریکہ کے جنب آپ کی نیشنلٹی ہولڈر آپ کا ذرفی برطانیہ اور آپ کے جو اپنے مفادات ہیں امریکہ کے حوالے سے جو آپ کھل کے سامنے آئے ہیں پچھلے ایک سال میں وہ بھئی آپ کے اندر جرت تھی آپ تو ہیں ہی ان کے لگائے ہوئے پودے آپ آپ بات کریں ایپسلیوٹلی نوٹ اور ساڑھے تین سال میں آنکھوں دیکھا ہوں امریکن مفادات کی تکمیل کے لیے کس کس انداز سے اس بانی تحریک انصاف نے وزیراعظم کے حیثیت سے ان کے جناب مفادات کو پورا کیا ہے وہ کون سے ایسے بلونہ آسیا کو کس نے بھیجا باہر سپریم کورٹ کے فیصلے پریسیت ہے یوتے نا ان کے انٹرویو موجود ہے یورپین جناب بی بی سی کے انٹرویو موجود ہے جس پہ وہ کہتے ہیں بس آپ بے غم رہیں ہم جلد ہی جناب اس کو بھیجنے والے ہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا آپ کا وجیح الحسن کو باہر بھیجا آپ کا وہ عبدالشکور قادیانی کو جناب باہر بھیجا تینوں کے تینوں نے جا کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلا آپ نے اس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا نا عالمی ساملات کو خوش کرنے کے لیے تو آپ absolutely not کہنے کی position بھی نہیں ہے نہ آپ کا اندر کا اخلاق نہ کردار نہ آپ کی جناب انسانیت نہ آپ کا background نہ آپ کا حال نہ آپ کا مستقبل لیکن آپ نے absolutely not کہہ دیا اس کے بعد جناب سائفر والی ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے خات آ رہا ہے تو میرے کاغزوں میں یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں پاک فوج بھی پھسی جس میں پاکستان کی establishment بھی trap ہوئی جس میں پی ڈی ایم بھی ہمینے ڈی ایم chains